اس میں دو تین باتیں ہیں کہ جو کانگریس آروپ لگا رہی تھی وہ سیدھا سیدھا جو پرائز ہے پرائز کو لے کر آروپ لگا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ انتالیس ہجار کی جگہ پر جو ہے باسر ہجار کروڑ کو جو ہے آپ نے بکتان کر دیا وہ تو آروپ لگا رہی تھی اور اس پر تو سپریم پول نے کہہ دیا اور میں ہم داب کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے تو ابھی جو بیوات کی بات ہے دوسرا ان کا عروپ تھا انیل امبانی کی اس کے جو پارٹنر برانے کے لیے کمپنی سیدھے سیدھے ان کو پارٹنر براتی ہے ایچ ایل کو ہٹا دیتی ہے وہ بھی جب یہ ڈیل ہوتی ہے اس کے کئی دلوں بعد انیل امبانی اس دشا میں اپنے قدم رکھتے ہیں بھرمانی اترین علیہ کے لیے کئی سوال آگئے ہیں دو ہاں دو سوال آگئے ہیں ابھی سیلین جی نیل دو سوال پہلے دو سوال پہلے دو سوال پہلے دو سوال پہلے دو سوال جی کی باتوں کا جواب دے دے اسی سے ملتی جلتی آپ کی باتیں ہیں ہاں انہوں نے کہا کہ کانگریس سپریم کورٹ نہیں گئی انہوں نے پہلا پہلے کانگریس نہیں گئی کانگریس لگاتار سانسد میں بحث کرنا چاہیتی یہ سانسد میں جے پی سی لانا چاہیتی ساہیتی ہمارے میتر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پرساند بھوسر جی کون ہے آپ بولے میں نے بولا سن لیجے اپنی بات کا ان کی بی ٹیم ہے پرساند بھوسر انڈ کمپنی اس کے پہلے بھی تمام ایسے مددے ہوئے جو کانگریس نے اٹھایا پرساند بھوسر جی اس پر گئے پی آئیل داخل کرنے ایک نہیں درجن ادھارہ نے اس دیس میں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سنسد میں بحث کرنا چاہتے ہیں جے پی سی لانے چاہتے ہیں ان کو سنسد میں بحث کرنے سے کس نے روکا پیچھلا پورا سدن یہ جے پی اس کا حلہ مچا کر کھا گئے دیس کی جنتہ نے کتنا نقصان کیا پہلے سنید ادھار بھان نہیں پہلے آپ سیدھی بات پتا رہا ہوں اگر آپ ادھار سے پڑھیں تو دیکھیں ڈیبیٹ میں جنتہ کو یہ پتا لگنا چاہیے آپ دو باتیں بتائیے جو ایک قیمت کی بات اور جو ان کا پارٹنر انہوں نے بنا دیا اس پر بھی نات بتائیے بس پہلے اب پھر وہ تو پہلے تو اتر اتر کیا نہیں دے انہوں نے جو کہا کہ ہم جے پی سی نہیں بنا رہا یہ جے پی سی بھی بہت ڈیمائنڈ کر رہا ہے انہوں نے پچھلے پچھلے سدن میں کہا میں کم منا کر رہا ہوں میں سرکار یہ کہہ رہے گی سرکار یہ کہہ رہے گی آئیے لوگ سوا کے اندر انہوں نے پچھلا پورا سدن انہوں نے نہیں چلنے دیا انہوں نے کتنا نقصان کیا آج بھی تین دن سدن چلے ہو گیا یہ بھی راپیل کارلا مچا کر یہ سدن کو نہیں چلنے دے رہے نقصان کر رہے اب آجائیے ان کے پرائز کی پرائز بھائی ان کو کیوں بتا دیے جائے یہ کیا ان کو پرائز بتا جائے پرائز کی جو بات تھی بندلی بھاپے میں سپریم کوٹ میں دیے گا یہ پورا آپ کے چینلوں نے بھی تکھایا بندلی بھاپا بھارت کی سرکار نے سپریم کوٹ کو دیا پرائز کی ان کو جلدی کہو برما جی پر آپ کو بتاؤ ابھی آپ نے کہا تھوڑا سا ایک منٹ کا سمجھ لیں گے اگر وہ نہیں بولیں گے تو آپ کو پرائز کا صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا پہلی چیز تو آپ دیکھئے کہ پرائز کیلئے اتنا حلہ کیوں مچلا پرائز کیلئے مچلا کہ ابھی جو پانچ راجیوں کے چھنا ہوئے اور تین جگہ جس طریقے سے کانگریس کے پانچی نے ایک اپنی ناگ بچانے کا کام کیا ٹھیک ہے اس میں پاکستان میں کس طریقے سے خوشری بنائی گئی پاکستان میں کس جگہ سے کانگریس زندہ واد یہ سب اسی سے کنیکٹیڈ ہے پرائز کے دام جب آپ کو ہی راہل گاڈیج نے کہا پرائز کے دام بدلے کبھی انہوں نے کہا دو ہزار کرو کبھی انہوں نے کہا چار ہزار کرو کبھی انہوں نے کہا چھیالیس ہزار کرو انہوں نے میں باتا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں میری پانٹی یہ کہہ رہے ہیں ہماری سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جن ریٹس پر انہوں نے تائی کیا انہوں نے ایک جہ بیمان کا سوڈا کیا اب اس میں کیا ہتھیار لگیں گے کیا اس میں کار گو جوگے کیا اس میں گولے بارود ہوگے ہم اگر انکوم ریٹ بتا دے دیش کی جنتا کو اگر ریٹ بتائیں گے سب اپن ہو جائے گا کس اپن ہو جائے گا تو اس کا کتنا نقصان سینہ کو جھیلنا پڑے گا بھارت سرکار کو جھیلنا پڑے گا